بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرلزم کو لازمی سپورٹ کریں ناظرین اکرام پاکستان میں اس وقت پہلی سہری کا وقت ہو رہا ہے اور بہت بڑی بڑی خبریں ہیں پاکستان میں سیاست جو ہے وہ کبھی بھی ایسے آپ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی سیاست کے منظر نامے سے کوئی خبر نہ آ رہی اور رمضان کیا عید کے دن بھی پاکستان کی سیاست میں ایسی بڑی حل چلے ہو رہی ہوتی ہیں کہ ان پر رپورٹ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے بہت عام ترین خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن سب سے پہلے یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے اور ہماری تمام تر عبادات کے صدقے ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے اور ہمارا ملک جن مسائل میں گھرا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے کہ ہمارا ملک اس منجدھار سے نکلے ان مسائل سے نکلے اور ہمارے ملک کے لیے جو بہتر ہے جو حکمران جو سیاستدان میرے ملک کے لیے بہتر ہے اللہ کرے کہ وہی اس ملک کے اوپر حکمران بن کر آئے اس سے اچھی دعا اور ہو نہیں سکتی لادین اکرام خبریں بہت زیاد ہیں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رمضان المبارک میں ہی پاکستان بنا تھا اور پاکستان ایک جمہوری ملک کے طور پر بنا تھا اور رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے تو ایک خبر سن لیں ملکی تاریخ میں پہلی بار سیولین حکومت میں سینٹ آف پاکستان جو ہے وہ غیر فعل ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں منتخب ہونے والے ففٹی ٹو سینٹرز گزشتہ روز ریٹائر ہو گئے ہیں جس کے بعد اٹھالیس نشستوں پر انتخاب کرائے جائیں گے ریٹائر ہونے والے ففٹی ٹو سینٹرز میں چیرمن سینٹ صادق سنجرانی ڈپٹی چیرمن مرزا فریدی قائد ایوان اسحاق دار قائد اس بے اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم اور سینٹر رزا ربانی بھی شامل ہیں اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریٹائر ہونے والے سینٹرز میں مسلم لیگ نون کی عمائد سے منتخب ہونے والے تیرہ پاکستان پیولز پارٹی کے بارہ پی ٹی آئی کے آٹس جمعیت علماء اسلام فے پی کے میپ اور نیشنل پارٹی کے دو دو ارکان بلوچستان عمائی پارٹی کی عمائد سے منتخب چھ جماعت اسلامی ایمکیم اور مسلم لیگ فنکشنل کے ایک ایک سینٹرز جو ہیں وہ شامل ہیں چیرمن سینٹ صادق سنجرانی اور ڈپٹی چیرمن سینٹ مرزا فریدی کے ریٹائر ہونے کے بعد سینٹ کے چیرمن اور ڈپٹی چیرمن کا اہدا خالی ہو چکا ہے سینٹ رولز میں چیرمن سینٹ سپیکر پیٹرن نہ ہونے کے باعث سینٹ کا کوئی سربراہ نہیں ہے چیرمن سینٹ کو سپیکر طرز کا اختیار دینے کی سینٹ رولز میں ترمیم سے متعلق تجویز پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا واضح ہے کہ الیکشن کمیشن دو اپریل کو سینٹ الیکشن کرانے کا اعلان تو کر دیا ہے لیکن ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سیویلین حکومت کے دوران یعنی مارشل لاو کو ہم اس سے ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں سیویلین دور کے دوران سیویلین گورنمنٹ کے دوران پہلی مرتبہ سینٹ جو ہے وہ غیر فعال ہو گیا ہے مبارکو ویسے بھی دوہزار بائیس میں پاکستان کو ڈیموکرسی انڈیکس نے ہائیبرڈ طرز حکومت اور ہائیبرڈ ریجیم بھی آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ پر بڑی تنقید ہوتی تھی کہ یہ ہائیبرڈ ریجیم ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ہائیبرڈ سے بھی بات آگے چلی گئی اور دنیا بھر میں جو جمہوریت کے اصولوں کو ملکوں کو جانچتا ہے پیمانہ ڈیموکرسی انڈیکس نے دوہزار تئیس میں پاکستان کو عمرانہ طرز حکومت پر پروموٹ کر دیا شبانہ روز محنت ہوئی تو یہ سب کچھ ممکن ہوا اور آپ دیکھ لیں کہ اب تو پاکستان کا وزیراعظم جو ہے وہ وزارتیں بھی اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا وفاقی جو کابینہ ہے اس میں شامل وزراء کو بازابطہ طور پر میں نے تو آپ کی سامنے بہت پہلے یہ خبر رکھ دی تھی لیکن وفاقی وزراء جو ہیں انہیں قلمدان مل چکے ہیں اور وزیراعظم چہباز شریف کی انیس رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھایا تھا اور پہلا اجلاس بھی ہوا کابینہ میں شامل وزراء کو بازابطہ طور پر قلمدان سونک دیے گئے ہیں خاجہ عاصف وزیر دفاع ہوں گے اس کے علاوہ دفاعی پیداوار اور ایوییشن کا اضافی چارج بھی ان کے پاس ہوگا یعنی ٹیکنیکلی خاجہ عاصف صاحب کے پاس تین وزارتیں ہوں گی دیفنس، دیفنس پروڈکشن اور ایوییشن قیصر احمد شیخ کو وزارتیں میری ٹائم افیرز اور ریاض پیرزادہ کو وزارتیں ہاؤسنگ اینڈ ورکس دی گئی ہے اس حق دار وزیر خارجہ ہوں گے جبکہ احسن اقبال وزیر منصوبہ بندی اور ترقی عبدالعلیم خان وزیر نجکاری جام کمال خان وزیر تجارت اور عویس احمد خان لغاری کو وزیر ریلوے مقرر کیا گیا ہے بورڈ آف انویسمنٹ کا اضافی چارج بھی علیم خان کے پاس ہوگا عطا تارڈ وزیر اطلاع تو نشریات ہوں گے رانہ تنویر حسین وزیر سنت و پیداوار خالد مقبول صدیقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی آزم نظیر تارڈ وزیر قانون ہوں گے انہیں وزارت انسانی حقوق کا اضافی چارج بھی دیا گیا ہے مصدق ملک وزیر پیٹرولیم ہوں گے وزارت پاور کا اضافی چارج بھی ان کے پاس ہوگا چودری سالک کو وزیر سمندر پار پاکستانیز اور انسانی ترقی تفویز کی گئی ہے جبکہ امیر مقام سفرون کے وزیر ہوں گے وزارت ورسہ اور ثقافت کا اضافی چارج بھی قومی ورسہ اور ثقافت کا جو اضافی چارج ہے وہ بھی امیر مقام کے پاس ہوگا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کا اضافی چارج بھی آہد چیما کے پاس ہوگا جبکہ سید محسن نقوی کو وزیر داخلہ کا قلمدان تقویز کیا گیا ہے جبکہ وزارت انصداد منشیات کا اضافی چارج بھی محسن نقوی کو دیا گیا ہے دو وزارتی اور چیمنشپ جو ہے پی سی بی کی وہ محسن نقوی صاحب کو دی گئی ہے شہباز شریف نے کابینہ سے پہلا خطاب کیا کہ بہترین ٹیم منتخب کی ہم پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے یہ نہیں بتایا کہ بہترین ٹیم کس نے منتخب کی جو پاکستان کو مشکلات سے نکالے گی اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تحریک انصاف نے بھی اس پر عد عمل دیا اور کائے کہ وزیر آزم کی جالی کابینہ غیر آئینی نگران حکومت کا تسلسل ہے ترجمان تحریک انصاف نے کہا کہ معیشت تباہ کرنے کے ذمہ داران کی عام عودوں پر تاجناتی عوام دشمنی کے سوا کچھ نہیں پی ڈی ایم حکومت کی سو رکنی کابینہ کی کارگرتگی کی قیمت آج تک عوام اور قوم ادا کر رہی ہے وفاقی کابیرہ میں محسن نقلی کی شمولیت نے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کے غیر آئینی کردار پر مہرے تصدیق سبت کر دی ہے لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت اچھا موو کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے دنیا بھر کے اندر برطانیہ میں جمہوریت ہے پارلیمانی طرز ہے تو وہاں پہ شیڈو منسٹرز ہوتے ہیں شیڈو منسٹرز کیا ہوتے ہیں وہ اپوزیشن والے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ فلانا بندہ ہمارا شیڈو منسٹر فر فائنانس ہے فلانا بندہ ہمارا شیڈو منسٹر فور انٹیریئر ہے فلانا ہمارا شیڈو منسٹر فور فورین افیئرز ہے اب وہ کوئی ٹیکنیکلی وزارت نہیں ہوتی شیڈو منسٹر کا کام کیا ہوتا ہے یہ بڑا سادہ سا ہے شیڈو منسٹر کیا کرتا ہے اور شیڈو بجٹ بھی آتا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ فور اگزامپل آپ کے وزیرے داخلہ ایک اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کی جگہ پر جو پی ٹی آئی کا منسٹر ہوگا جو پی ٹی آئی کہے گی یہ ہمارا شیڈو منسٹر ہے وہ کہے گا کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی تو ہم اس طرح سے معاملات لے کے چلتے ہیں تو جب اس وقت یہ جو پی ٹی آئی ایک شیڈو بجٹ لائے گی شیڈو بجٹ یہ ہوگا کہ اگر ہماری گورنمنٹ ہوتی اگر آج ہم اس ملک کو رول کر رہے ہوتے تو ہمارا بجٹ یہ ہوتا اسی طرح سے تمام تر منسٹریز میں وزیر ہوں گے کوئی وزیر بڑا اعلان کرے گا منصوبہ لائے گا جو کچھ بھی کرے گا پی ٹی آئی اس پر اپنا آلٹرنیٹ دے گی اس سے ایک تو بڑی اچھی روش قائم ہوتی ہے ہیلڈی کامپیٹیشن ہوتا ہے عوام کے سامنے چیزیں کلیر ہو جاتے ہیں عوام کو مزید واضح ہو جاتا ہے کہ جی یہ مزاق نہیں ہے یہ ایسے نہیں چلے گا معاملہ دس اس نوٹ بیڈ کے بات صرف ہواہی باتیں پی ٹی آئی کے پاس ایک پلان بھی ہے پی ٹی آئی سٹریٹ پاور بھی ہے پبلک کی پسند بھی ہے عوام کی مرضی اور منشاہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے ووٹ بینک بھی ہے منڈٹ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ جسے کمپیٹنسی آپ کہتے ہیں اہلیت وہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے ثابت کرنے کا فیصلہ کیا اس لئے کپتان نے اپنی کابینہ لانے کا اعلان کیا ہے اچھا آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سائفر کیس میں عمران خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے اس وقت یہ بتایا ہے کہ اس وقت پروسیکیوٹرز جو کے سائفر کیس کے اندر معاملات کر رہے ہیں اور جو ڈیلینگ ٹیکٹکس اپنائے جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں وہ معاملے کو آگے طول دینا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے عمران خان صاحب کی وقتانے کے سائفر کیس میکس یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں رمضان المبارک کے مہینے میں مکمل ہو جائے گا لیکن عمران خان صاحب کو اور بھی سزائیں ہوئے ہیں عدت میں نکاح کا کیس بھی اور توشا خانہ تو توشا خانہ جو ہے اسے کچھ ٹائم لگے گا توشا خانہ رمضان کے بعد تک جائے گا لیکن پی ٹائم آلڈی آپ کو پتا ہے الٹی میٹم بھی دے چکی ہے اب یہاں پر آ جاتے ہیں حکومت کے لئے کچھ مشکلات پر لیکن اس سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم اور آرمی چیف کی ملاقات میں ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت ہوئی سے قبل وزیراعظم شہباز شریف سے سربراہ پاک فضائیہ اور جو ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نے ملاقات کی اور سربراہ پاک فضائیہ نے وزیراعظم کو وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات دی دونوں کی ملاقات میں پاک فضائیہ سے متعلق پیشہ ورانہ امور پر گفتگو بھی ہوئی لیکن آرمی چیف کی ملاقات زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف سے جو ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر کی وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور پاکستان میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پولٹیکل ریالٹی بھی ہے اور اس سے تو اب کوئی مفر ہمیں نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کو یہ چھمبے کی بات نہیں ہونی چاہیے یہ ایک اوپن فیکٹ ہے یہ اوپن سیکرٹ ہے اچھا میں دوسری جانب اس حکومت کے لیے مشکلات کیا ہیں میں نے کل بھی آپ کے سامنے خبر رکھی تھی اور اس وقت ایک جانب تو آپ کو پتا ہے کہ فیصل وارڈا جیسے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ تو ختم ہو گئی اور ایک ڈیڑھ دو سال کے بعد نون لیگ کو پیپلز پارٹی ہی تھپکی دے گی وہ کہے کہ چلو بھئی آگے نیکسٹ نکلو ادھر سے اور ایک جانب تو نواز شریف صاحب کا پتہ صاف کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہیں ان کے حامی صافی بھی اور نواز شریف صاحب کی ایم این ای کی سیٹ کی تڑھیاں بھی لگائی جا رہی ہیں فور ار ریزن نواز شریف کا انفلنس ختم کرنا ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ویسی ورکنگ ریلیشنشپ بہت ہی اچھا ڈیویلپ ہو چکا ہے شہباز شریف صاحب چونچرہ کرنے کے یادی نہیں ہے وہ تو جی حضوری میں نیکسٹ لیول کے ریکارڈز بنا رہے ہیں لیکن ان کے لیے کچھ اور مشکلات بھی ہے ایک جانب ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے نواز شریف کو شہباز پہ نہیں ہے شہباز شریف زرداری کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے جی یو آئی جو ہے اس نے جو کل میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی کہ حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا انہوں نے فیصلہ کی ہے اور احتجاجی تحریک کے دوران بلوچستان سندھ اور کے پی میں جلسے کیے جائیں گے مولانا فضل الرحمن نے تحریک ساری جماعتوں کو ایک پیج پہ لایا جا رہا ہے اب یہ کس طرف کو معاملہ جائے گا دیکھیں یہ پہلا بیج ہے پاکستان تحریک انصاف آلڈی گراؤنڈ پہ ہے پاکستان تحریک انصاف آلڈی میدان میں ہے پاکستان تحریک انصاف ٹف ٹائم دے رہی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ سندھ کے اندر جیڈی ہے بلوچستان کے اندر جو قوم پر اس سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہیں اب جی یو آئی بی آڈ اپ ہو رہی ہے یہ سب کچھ جائے گا میں آپ کو بتا رہوں تحریک آدم اعتماد کی طرف اور یہ شہباز شریف صاحب کو اس چیز کا ادراک ہو جانا چاہیے کہ ایک گڑا انہوں نے کھودا تھا وزیراعظم بننے کے لیے عمران خان کے لیے تحریک آدم اعتماد کا لیکن جو کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے وہ گڑا اس کے لیے بھی تیار رہتا ہے اور کوئی اور اس کے لیے بھی وہ گڑا کھود رہتا ہے یا شاید وہ اسی میں گر جاتا ہے نون لیگ کی سیاست عملان ختم ہو چکی ہے نون لیگ نے اپنا آخری اقتدار انجوائی کرنا ہے اور اگلی دفعہ تو حالات بہت مختلف ہونے ہیں اگلی دفعہ عوام نے صرف ووٹ نہیں ڈالنا اگلی دفعہ صرف پی ٹی آئی کے کارکن نے فارم پہنٹالیس پہ پہرا نہیں دینا اگلی دفعہ تو ہر ووٹر نے اگر فارم پہنٹالیس پہ پہرا دیا پھر کدھر جائیں گے مطلب ایک پولنگ سٹیشن بھی ہزاروں بندے بیٹھے ہوئے پھر کدھر کو جائیں گے پھر دھاندلے کے منصوبے جو اس دفعہ عوام میئر ہو گئی ہے نا عوام کو آپ کے ٹیک ٹیکس پتہ لگ گئے ہیں اگلی دفعہ تو عوام کچھ اور دمہ دم مستقل اندر پلان کر کے بیٹھی ہے لیکن اس سب میں جو منصوبہ ساز ہیں ان کی پلاننگ یہ ہوگی کہ پیپلز پارٹی کو اگلے مہرے کے طور پر لانچ کیا جائے لیکن اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ عوام جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور اس حکومت کو سر منڈواتے ہی ابھی بہت سے اولے پڑنے ہیں اور یہ اتنا آسان نہیں ہونے جارہا جتنا آسان انہیں لگ رہے یہ آپ یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات